آج میں سارا دن میں نے زومان سے باتیں کی ہیں میں نے لاؤن آرڈر کوئی میٹنگ لی ہے میں نے جو ڈیویلپن پلان جو ان کوئی میٹنگ لی ہے میں نے اپنے جو ساتھی ہیں یہاں کے بلوشتان سبائی زمبلی کے ان سے میں نے گفتو کی اور بڑی فرینک ڈسکیشن ہوئی مگر یہاں پر بلوشتان کے جو مسائل ہیں وہ یہاں پر کھل کے بات کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب آپ آئے ہیں تو یہ ٹھیک ہے ترقیاتی کام بہت دوری ہیں اور خوشحالی کے معاملات بہت دوری ہیں لیکن ہمارے اور بھی مسائل ہیں جو شاید آپ کو دوسرے صبحوں میں یا بڑے صبح پنجاب میں یا سندھ میں نہ ملتے ہوں وہ میسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں اور خالی جو پلٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ بات نہیں کرتے کہ آج یہاں پر وقلہ حضرات میں سے انہوں نے اس بات کو اٹھایا کہ شہباز شریف صاحب آپ یقین کر لیں کہ یہ آپ کی ہمیں آپ سے بہت توقعات ہیں آپ جو بھی ہیں میں بڑا ناچیز خطاکار انسان ہوں مجھے اپنے زبان سے کہتے مجھے ایک لفظ بھی نہیں کہنا لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ترقیاتی خوشحالی کے کام بہت زوری ہیں لیکن اس سے ہٹ کر آپ مہربانی کر کے یہ جو دوسرے مسائل ہیں میسنگ پرسنز کے اور اس طرح کے معاملات اس کو بھی حل کرائیں تو میں ان سے پہلے بھی گزارش کر سکا ہوں آج پھر یہ میں گزارش کر رہا ہوں اس میں سب سے بڑھ کر جناب سردار اختر جان منگل صاحب اس کو بہت اس کو تاقید کے ساتھ بار بار اس بات کے ذکر کرتے ہیں تو میں صرف آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس کے لئے خلوص دل کے ساتھ آپ کے ساتھ میں آواز اٹھاؤں گا اور جو بھی اس حوالے سے جو لوگ جو بار اختیار ہیں یا جن کے ذمہ داری ان سے بات کریں گے اور قائدے قانون اور میرٹ کے اوپر اس بات کو کریں گے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو کیونکہ اگر یہ بات ہم انصاف اور قانون کے مطابق حل نہیں کر پاتے تو یقیناً یہاں پر پھر اس طرح کی ایک محرومی اور مایوسی موجود رہے گی باوجود کے یہاں پر ہم دودھ اور نہر کی دودھ اور شہد کی نہر کیوں نہ ہم بہا دیں تو میں اپنے بلوچ بھائیوں اور پشتون بھائیوں کی یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کے لیے آپ کے ساتھ پوری طرح کوشہ ہوں گے اور انصاف کی بنیاد پر اس مسئلے کو حل کرانے کی برپور کوشش کریں گے